جزاکہ آپ کو بریف کیا گیا کہ یہ سال تیسرا تیسوہ جلسے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس جلسے کے اخراج و مخاصد اس جلسے کو مرقب کرنے کا منشاہ و مقصد یہ کہ آمن کے پیغام کو آگے بڑھانا اور ہمارے نبی آمن کے علمبردار تھے آمن کا پیغام لے کے آئے تھے انسانیت کا پیغام لے کے آئے تھے جہاں آج ساری دنیا میں استعراب ہے جہاں ساری دنیا کے اندر آج لوگ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں مذہب کے نام پہ ہو یا مفادات کے نام پہ ہو اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ انسانی انسین ہے موسی نے انسانیت بن کے آئے غریبوں کے مسیح بن کے آئے سماجی رسول بن کے آئے نبوت کا اعلان تو چالیس سال کے بعد ہوا چالیس سال ہمارے نبی سماجی رسول کی حیثیے سے سماج کی خدمت دیئے اور اس جلسے کے ذریعے انسانیت کا پیغام دینے کے لیے امن کا پیغام دینے کے لیے علماء اکرام کو طلب کیا جاتا ہے تاکہ وہ سیرت کی روشنی میں نبی کی ساری زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے بالخصوص مسلمانوں کو اور ساری دنیا کو امن و انسانیت کا پیغام دے اور امن کو خائم کریں انصاف کو خائم کریں آج ساری دنیا میں حقدار کے حق کی لڑائی ہے اور ہمارے نبی نے حقدار کے حق دلانے کے لیے جد و جہد کیا تھا آج وہی جد و جہد ساری دنیا میں ہے کہ کمزور مظلوم مستحق دبے کچھلے لوگوں کے حق دلانے کے لیے آواز اٹھانا یہی ایک مسلمان کا کام ہے اسلام کا کام ہے اسلام کا پیغام ہے جو مستحق ہے جو احساس احساسات نہیں رکھتے ان کو ان کا حق دینا اور بالخصوص مجلس بچہ اور تحریک جو یہ کرنا پیڈیوک کے بعد شہر حیدر آباد کے درج و حالات پیدا ہوئے اور اس حالات پہ کوئی ایسا گھر نہیں تھا جا پریشانی گھر میں داخل نہیں ہوئی معاشی اعتبار سے ہو ہر اعتبار سے آج الحمدللہ مجلس بچہ اور تحریک کے پرشمتلے مروم بازی غازی ملت کے اس مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے سیرت نبی کے پیغام پہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پہ سماجی خدمات پہ خائم رہتے ہوئے مجلس بچہ اور تحریک کے خائدین اور بالخصوص حمد اللہ خان نے جو پریجہ دربار کے نام پہ غریب و مظلوم و مستحق لوگوں کے خدمات انجام دیئے اور تمام ملت اسلامیہ اور بالخصوص اہل خیر حضرات جو مسسل تعاون کرتے ہوئے کئی سیکڑوں سیکڑوں لوگوں کے مسائل